اس وقت میری آنکھوں میں آسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے کہا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو میں نے کہا بلاو ربینا یا اللہ کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے تو پھر اللہ نے بڑے لار سے پوچھا فائینا تذہبون تو پھر کہاں جا رہے ہو تو پھر میرا درد چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو میرے بندوں پھر مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو بھائیو یہ تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے آج ہم زبان سے یہ کہتے ہیں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے تو ہی سب کچھ سننے والا تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے تو ہی رزق دیتا ہے تو ہی ہر چیز پر قادر ہے تو ہی فیصلے کرنے والا ہے تو ہی تقدیر لکھنے والا ہے یہ سب کچھ ہم زبان سے تو کہتے ہیں لیکن ان باتوں پر ہمارا یقین نہیں ہے اگر ہم نے اپنے رب کو رازق مانا ہوتا تو ہم روزی کے پیچھے کبھی بھاگتے نہیں کبھی اپنے آپ کو روزی کے پیچھے دنیا کی پیچھے لگا نہ دیتے کبھی اپنے رب کا در چھوڑ کے نہ جاتے نماز کو ہم نے آج بھلا دیا سب کچھ ہم بھول بیٹھے ہیں صرف ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے وہ اقبال کا شیر مجھے جاد آ رہا ہے وہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل جب تک دل و نگاہی مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں جب تک ہم نے اس چیز کو دل سے ماننا نہیں ہے نا جب تک ہم نے دل سے اللہ کو اپنا رب اپنا معبود نہیں ماننا نا تو زبان سے جتنا مرضے کہہ لیں بلا وربینا اللہ ہی ہمارا قادر ہے اللہ ہی ہمارا رازق ہے ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے دل سے ماننا پڑے گا جب دل سے مان جائے گے نا تو پھر سب کچھ سیٹ ہو جائے گا پھر آپ کی زندگی خوشیوں سے بھار جائے گی یقین مانیا کر کے دیکھیں ایک دبان